بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ملکی اداروں اور اپنے سیاسی مخالفین کو خفیہ ویڈیوز کی دھمکیاں دینے والی مریم نواز کی ایک ایسی سنسنی خیز ویڈیو سامنے آئی ہے کہ گزرے چند گھنٹوں میں ہر طرف اس ویڈیو کے ہی چرچیں ہیں اور اس سنسنی خیز ویڈیو نے مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کو اپنی بیوی آئیشہ سیفر رحمان کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے وجہ یہ ہے کہ مریم نواز اس سنسنی خیز ویڈیو میں اپنے سمدھی یعنی اپنے بیٹے کے سسر کے ساتھ ایک عجیب حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پینٹالیس سیکنڈ کی اس ویڈیو نے مریم نواز کو اپنے ووٹرز کے سامنے بھی شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اور یہ ویڈیو آپ کو دکھانے سے پہلے ہم آپ کو سیفر رحمان کی دلچسپ کہانی سناتے ہیں سیفر رحمان کا بیک گرونڈ کیا ہے تاکہ آپ یہ مکمل طور پر پھر یہ ویڈیو آپ کو تب ہی سمجھ آئے گی اور جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ سیفر رحمان یعنی جنیل سفدر کے سسر آئیشہ کے والد جو کے بیوی ہیں جنیل سفدر کی اور مریم نواز کے سمجھ دی سیفر رحمان کا ایک تارفی بیک گرونڈ کچھ یوں ہے کہ سیفر رحمان کی سربراہی میں نواز شریف نے اپنے نائنٹیز کے دور حکومت میں جو نائنٹی نائن میں ان کا دور حکومت ختم ہوا اس سے پہلے جو نائنٹی سیون میں شروع ہوا اس میں انہوں نے ایک اعتصاب کمیشن بنا رکھا تھا دھمکاتے تھے ان کے اوپر کیسز قائم کرتے تھے بلکہ اپنی پارٹی کے بھی بعض مو زور اور مو پھٹ رہنماؤں کو اس جو ہے وہ اس اعتصاب کمیشن کے ذریعے بلیک میل بھی کیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت یہ اطلاعات بھی اخبارات کے اندر ریپورٹ ہوئیں یہ خبریں بھی اس دور میں اخبارات کے اندر آئیں کہ سیفر رحمان کے ذریعے نواز شریف میڈیا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین لوگوں کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کرتے تھے یعنی سیفر رحمان نواز شریف کی ناک کا بال تھے اور نواز شریف کے انتہائی خاص آدمی سمجھ جاتے تھے اور ماضی کی اخبارات نے یہ بھی ریپورٹ کیا ہے کہ سیفر رحمان ریڈ کو نامی ایک کمپنی کے مالک بھی تھے اور جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ سرکاری خزانے سے جو ہے وہ ریڈ کو کو ادائیگی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ریڈ کو کمپنی ہے یہ نواز شریف کی محبوبہ طاہرہ سید کو ہر مہینے لاکھوں روپے کا چیک بھی ادا کرتی تھی اور اس حوالے سے کچھ اس وقت کے جو صحافی تھے انہوں نے ریپورٹس بھی کی تھی آج کل بے شک جو ہے وہ صحافی نواز شریف کے قریب سمجھا جاتے ہیں لیکن اس وقت یہ تمام تر چیزیں وہ نواز شریف کے حوالے سے سامنے لے کر آئے تھے مشرف نے جب نواز شریف کو اقدار سے بدخل کیا تو سیفر رحمان گرفتار ہوئے اور جیل میں وہ آصف زرداری سے معافی مانگا کرتے تھے اور جناب وہی آصف زرداری جن کی زبان کاٹنے کا الزام بھی سیفر رحمان پر لگا تھا اور مریم نواز کی یہ جو ویڈیو سنسنی خیز سامنے آئی ہے یہ انہی سیفر رحمان کے حوالے سے رہے جس میں وہ سیفر رحمان کے ساتھ ایک عجیب حرکت کرتی ہو جو ہے وہ پائی گئی ہیں چند دن قبل نواز شریف نے اسی سیفر رحمان کی بیٹی آئیشہ سے اپنے نواز سے جنیت صفدر کی شادی بھی کرائی جس کے بعد مریم نواز اور سیفر رحمان کے درمیان سمدی اور سمدن کا رشتہ استوار ہوا لیکن آج ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں مریم نواز نے اپنے سمدی سیفر رحمان یعنی جو کہ ان کے بیٹے کے سسر ہیں ان کی بہو کے والد ہیں اور ان کے والد محترم نواز شریف کی ناک کا بال سمجھا جانے والے انتہائی خاص آدمی ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر وہ ایک انتہائی عجیب حرکت کرتی ہو نظر آ رہی ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد ہم اپنی جو یہ جو ویڈیو ہے اس کو جو ہے وہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور مزید جو تفصیلات ہیں وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور غور سے سنیے بھی آپ نے درخواست میں کہا ہے کہ شاکت صدیقی صاحب کو اور ڈی ڈی سی صاحب کو بلایا جائے عدالت کی طرف سے آپ کی درخواست میں پوائنٹ نمبر باعث ہے کہ بینیزیر بھٹو کو بھی اس طرح کا علیف دیا گیا تھا آڈیو سکینڈل میں اس میں جسٹس قیوم اور اس پر کے جو ہے تساب کمیشن کے چیئرمین تھے سینیٹر جو آپ کے ریلیٹیو بھی ہیں ان کی آڈیو لیگ ہوئی تھی سینیٹر صیف اور رحمان صاحب کی اور اس پر کے جسٹس قیوم کی اگر عدالت میں جنیت صدر کے فادر نون کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گی کہ اس طرح کی جو آڈیو لیگ ہوئی تھی کہ بینیزیر کو سات سال کی سزا دیئے جائے بہت شکریہ ایک تو اس کا فیصلہ اٹھکا ہوئی دوسرا میری کیس سے متعلق مجھ سے بات کریا آپ نے کیس میں لکھا ہے آپ کے شاکت صدیقی صاحب کو مریم نواز سوال کا جواب دینے کی بجائے بھاگ نکلیں ایک ایسے ایرہ میں ایک ایسے دور کے اندر میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جب پاکستانی صحافت کے اندر ملازم اینکروں وڈے اینکر ویلے کالم نگاروں کی اکثریت ہے ایسے دور میں ایک عامل صافی کی جانب سے ایک رپورٹر کی جانب سے ایک دلیرانہ سوال کیا گیا مریم نواز جب اپنے کیس کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور اسی کیس کے ریفرنس میں اس رپورٹر نے انہوں سے پوچھا کہ جناب اس میں آپ نے ریفرنس دیا ہے کہ بینظیر بھٹو کو کس طرح سے جو ہے وہ ریلیف ملا تھا تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کا اس میں انہوں نے اس طرح اشارہ کیا کہ آپ کے جو اب سمدھی ہیں جو رشتہ دار ہیں صحافر رحمان وہ اس وقت اعتصاب کمیشن کے سربراہ تھے ان کی ایک ویڈیو جو جج ہیں عبدالقیوم جسٹس عبدالقیوم کی ویڈیو ویسے شہباز ان کی جو آڈیو ٹیپ ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ بھی مشہور ہے وہ بھی بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ سیاسی مخالفین کو جو ہے سزا دینے کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہ سوال بھی ان سے یہ پوچھا گیا کہ صحافر رحمان جو کہ سینیٹر بھی تھے اور اعتصاب کمیشن کے سربراہ تھے ان کی جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ جسٹس عبدالقیوم کے ساتھ آڈیو ماف کی جگہ سامنے آئی تھی جس میں یہ تیہ کیا جا رہا تھا کہ بینظیر کو سات سال کی سزا سنائی جانی ہے یا کتنے عرصے کی سزا سنائی جانی ہے اور رپورٹر نے کہا کہ کیا آپ اس معاملے کو کنڈیم کریں گی کیونکہ آپ تو بینظیر کی اگزیمپل بھی دے رہی ہیں مریم نواز فوراں بولی کہ نہیں جی مجھ سے تو ایک تو اس کیس کا فیصلہ آ چکا ہے اور دوسرا جراب میرے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ میرے کیس ہی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے لیکن رپورٹر نے پھر انہیں ٹوکا کہ جناب آپ کے کیس کے اندر ہی یہ ایک پوائنٹ ہے جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بعد مریم کو اشارہ بھی کیا گیا ان کے ساتھ جو ان کے حواری کڑے ہوئے تھے اور مریم نواز اس میڈیا ٹاک کو جو چھوڑ کر وہ بھاگ نکلیں اور اپنے سمدھی کو انہوں نے جو ہے وہ نہ ہی اس موقع کے اوپر ڈیفینڈ کیا اور نہ ہی اس موقع کے اوپر ان کے اوپر کو انہوں نے تنقید کی بلکہ یہ ان کی ایک عجیب و غریب حرکت جو ہے وہ شمار کی گی کیونکہ مریم نواز کا بیٹا جو ہے جونیت صفدر جو کہ جو ہے وہ سیفر رحمان کا داماد ہے وہ مریم نواز سے یہ ایکسپیک کر رہا تھا کہ ان کی بیوی کے والد محترم اور ان کے نانا حضور کے قریبی دوست سیفر رحمان کی یقیناً جو ہے وہ مریم نواز یہاں پر ان کے لیے کوئی سیف پیسج نکالیں گی ان کو ڈیفینڈ کریں گی لیکن بجائے یہ کہ وہ ان کو ڈیفینڈ کریں یا اس حوالے سے کوئی آرگومنٹ پیش کریں یا دوسرا رستہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے کے اوپر معافی مانگیں یا تنقید کریں کہ سیفر رحمان اور جسٹس قیوم نے غلط کیا اور نواز شیط کی وہ پالیسیاں غلط تھیں جو وہ بینظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے اپنا رکھی تھی مریم نواز یہ پریس کانفرنس چھوڑ کر وہ بھاگ نکلیں اور اس عجیب حرکت کے بعد نہ صرف جنیت سفدر بھی شرمندہ ہو گئے بلکہ جتنے بھی نواز لیگ کے ووٹرز ہیں انہیں بھی سخت شرمندی کے سامنا کرنا پڑا کیونکہ مریم نواز گجشتہ چین چار برسوں سے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بیانیاں یہ تھا کہ جناب اس ملک کے جو منتخب وزرعظم ہیں ان کے خلاف بڑی زیارتیاں ہو جاتی ہیں ان کے خلاف جھوٹے کیسز درج کر دیا جاتے ہیں تو جب ان کے سامنے تاریخ رکھی گئی کہ ان کے والد محترم نواز شریف کیسے اپنی سیاسی حریف محترمہ بنظیر بھٹو کے خلاف جھوٹے کیسز نہ صرف بنایا کرتے تھے عدالتوں کے ساتھ مل کر اداروں کے ساتھ مل کر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کے ججز کو اعتصاب کمیشن کے سربراہ جن کو اعتصاب الرحمان بھی کہا جاتا تھا اس دور میں تنز کی وجہ سے جن کا نام سیفر رحمان تھا وہ نہ صرف جو ہے وہ جھوٹے کیسز بناتے تھے بلکہ ججز کو ٹیلی فون کال بھی کیا کرتے تھے کہ اس کے اندر وہ تے کیا کرتے تھے کہ ان کے فلان جو سیاسی مخالف ہیں ان کو اتنی جو ہے وہ سزا سنائی جانی چاہیے اس طرح سے مریم نواز اور اس وقت جو پوری نواز لی گئے وہ ایک طرح سے مقافات عمل کا شکار ہے کہ مریم نواز جن کو ویڈیو رانی کہا جاتا ہے جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ مختف اداروں کے لوگوں چاہے وہ عدلیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی بھی ہیں دیگر ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ خفیہ ویڈیوز کے آڈیو ٹیپس کے ویڈیو ٹیپس کے آڈیو کالز کے ویڈیو کالز کی دھمکیاں لگاتی ہیں اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے مقافات عمل یہ ہے کہ ہر آئے روز جو معاملہ زبیر عمر کی ویڈیو کے بعد سامنے آیا اس کے بعد روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس سے مریم نواز کو اپنے ووٹرز کے سامنے پاکستانی عوام کے سامنے اور ان ملازم صحافیوں کو بھی عوام کے سامنے سخت ترین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ یہ دن میں حاضر ہوں گے اللہ نگے بان